اکبر کے سر پر کسی بھاری چیز سے بار کیا اکبر بے ہوش ہو گیا اور اسی لمحے شہناز نے عارف کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور دھکا دے کے اسے بالکنی سے نیچے گراتی جہ صاحب میں آپ سے کچھ کہنے کی اجازہ چاہتی ہوں تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے کٹیرے میں آ کر کہو جہ صاحب میں ایک شریف عورت ہوں جہ صاحب لیکن اس حدانت میں مجھ پر کیچڑو چالی جا رہی ہے جہ صاحب ملے کچھ نہیں کیا جہ صاحب مجھے کچھ نہیں پتا جہ صاحب میں بلکل بے قصور ہوں جہ صاحب میں بلکل بے قصور ہوں اوہ ریلی مس آمنہ آپ میری کلائنٹ کو اپنا بیان مکمل کرنے دیں ضرور جہ صاحب اکبر ہوں سے بہت چھوٹے ہیں اس لئے میں مجھ سے بیت کلفی سے بانت کر لیتی تھی مجھے نہیں بتا تھا جہ صاحب اس گھرونے انسان کے دیوان میں میرے لیے اتنے گندگی پری ہو رہے ہیں اس دن پہ جہ صاحب میں کچھل میں کام کر رہی تھی کیا ہو رہا ہے جانے من جانے من کیا مطلب جانے من تمیز کام کی ہے تمہاری ارے چھوڑ تمیز کی باتیں مجھے پتا ہے نا تیرے من میں کیا کیا ہے مجھے پتا ہے نا تیرے من میں کیا کیا ہے مجھ پہ جنون تاری ہو گیا ہے میری جان کھٹو زلیل کمین ہے تیرے یہی مطلب میں چیکھتی رہی کہ عارف کو چھوڑ دو عارف کو چھوڑ دو لیکن اس انسان نے میری ایک نئی سوری دنسا اور مجھے پیوہ کر دیا گا ساہاں مجھے پیوہ کر دیا گا ساہاں مجھے پیوہ کر دیا گا ساہاں مجھے پیوہ کر دیا چھوڑ یہ جھوڑ بول لئی ہے اس کے چہرے کے پیچھے ایک اور چہرہ چھوڑا ہے اس کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں شاٹاپ اگر تم اب بولے تو توہین عدالت کا مقندہ بن جائے گا تمہارے خلاف میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنی گندی بات عطالت میں میں سب کے سامنے کھوں کیونکہ کسی بھی عورت کے لیے اتنی گرم فات کے ناس آنفان نہیں ہوتی ہے لیکن اس دادل میں بار بار مجھے کچھڑ اچھا لے جا رہی جا ساہاں پہلے سوچا کہ سچ چپا کر کوئی فائدہ نہیں اس لیے ہر میں نے سب کچھ آپ کو سچ باتا مجھے انساف چاہیے آپ سے مجھے آپ سے انساف چاہیے اور اب یہ ایک پر میری ویچار کا دشمر بنا ہے جا سا مجھے دمکے دے رہے کہ وہ مجھے بہت آ رہے گا جا سا وہ مجھے نہیں بہت آ رہے گا میں آپ سے انساف کی اپیل کرتی ہوں جا سا میں آپ سے انساف کی اپیل کرتی ہوں آپ دونوں گوکلا حضرات اپنے بیانات بدل کر نہ صرف حدالت کو مزگائیڈ کر رہے ہیں بلکہ اپنے کیس کو بہت پیچیدہ کر رہے ہیں میں سوری یور انر میری کلائنٹ نے تکلیب دے سچ خود بیان کر دیا ہے اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ میسیس شہناز عارف کے بیان پر ہی کاربائی کی جائے وکیل صاحب چلے اگر یہ بات ہم مان بھی لیں کہ اکبر نے شہناز کی عزت پر حملہ کیا تھا ماننے کی بات نہیں ایسا ہی ہوا تھا پہلے میں نے کہا نا مان لیتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس تمام تر ہنگامے میں جہاں شہناز چیخو پکار کر رہی ہے آر ایف اور اکبر ایک دوسرے کو مار پیٹ کر رہے ہیں کیا پورے محلے میں اس کی آواز نہیں گئی ہوگی اس چھوڑ شرابے کی پورے محلے میں سے آپ کے پاس ایک بھی ایسا گواہ ہے جو شہناز کے بیان کی تصدیق کر سکے یور انر پولیس کچیری کے چکر میں کوئی نہیں پڑتا اور محلے کا کوئی شخص بھی پولیس کو بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ویسے بھی یور انر آج کیا لوگ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے کہ کسی کو دھیان نہیں رہتا کہ پڑوس میں کیا ہو رہا پیور آنر میں شہناز سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی پرمیشن گرینٹی مجھے یہ بتائیں کہ ایک آوارہ پروفیشنل کرمینل اس کو محلے کا کوئی مرد بھی مونی لگاتا اسی قسم کے انسان سے تم نے اتنے گہرے روابط رکھنے تھے کہ وہ تمہارے گھر میں آکے تمہارا کام کاج بھی کر جائے بل جی یہی مجھ سے غلطی ہوگا غلطی کیا معصومیت ہے شہناز آپ کو آپ کے وکیل نے ہی یہ مشورہ دیا ہوگا کہ کہانی کو ایک نیا رخ دیا جائے اور اب ایک اٹیمٹڈ ریپ کا قصہ چھیڑا جائے جو کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد پروف بھی نہیں ہو سکتا اسی لیے اور آنر اور عدالت سے گزارش ہے کہ پولیس کی موجودگی میں شہناز کے اپارٹمنٹ کی تلاشی لینے کی اجازت دی جائے اور دونوں ملزمان کا ڈی ای نی ٹیسٹ بھی کروایا جائے یہ عدالت مس آمنہ کو پولیس کی موجودگی میں جائے واردات کا معینہ کرنے کی اجازت دیتی ہے اور ملزمان کے ڈی ای نی ٹیسٹ کی اجازت بھی دیتی ہے اور ملزم اکبر تمہاری طرف سے بھی کوئی وکیل یا دفاع پیش نہیں ہوگا اس کے اس کے سماد پندرہ دن کے لیے بولتا بکھی گیا کتی بدبو ہے اس گھر میں تلاشی لیے اپنے ٹھیک ترہ ساری اچھی طرہ پہ یہ کون سا گم رہے یہ گیس ٹروں میں میڈا وہ سن کیا ہوا تھا جسن ارے بھائی اپنی بیلدنگ سے نیشے کول دیتے زنا قصف یعنی زنا کے جھوٹے ازام چوری اور شراب نوشی کے جرم پر شرعی سزاؤں کی نفاظ کے لیے حدود آڈیڈنس انیس سو اناسی میں متعارف کروایا گیا تھا اس قانون کے تحت زنا کے مرتقب شادی شدہ فرد کے لیے سنگسار اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے سو کوروں کی صدا تجویز کی گئی ہے تاہم اس اتہائی صدا کے لیے کم از کم چار گواہوں کی شرط ضروری ہے دوہزار چھے میں تحفظ خواتین بل کے تحت اس آڈیڈنس میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں جس کے تحت زنابل جبرد پر حد کی بجائے تازیر جاری کی جاتی ہے علماء کرام اور قانون سازوں کے درمیان تحفظ خواتین بل خنوز ایک متنازے مسئلہ ہے